سلام علیکم سٹوڈنٹس بلکم بیک سمارٹ میشنز و آپ سب خیریت سے ہوں گے سنس آج کی اس ویڈیو میں پنجاب کالجز میں ڈیفرنٹ قسم کی جو جوبز کی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ٹیچنگ جوبز آ چکی ہے چھے منت کے لیے جو ہے وہ آپ کی ہائرنگ کی جا رہی ہے کیا کس طرح اپلائی کرنے کس بیس پر آپ کا میری بنے گا کمپلیٹ آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں لیکن انڈیا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ لگے اگر ابھی تک آپ نے سپیس کو فالو نہیں کی اس کو فالو کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح ریمیشنز کی سکالرشپز کی جوبز کی ایڈرس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے سو اس بکیرہ دور پر آپ کی جو سی ٹی آئی کی جو جوبز ہیں وہ آ چکی ہیں پنجاب کے کالجز میں بھرتی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیئے اور آپ کا مہینہ جو اس میں سیرلی ملے گی وہ سنس پتیاس ہزار ہوگی اور چھے مونت کے لیے یہ آپ کی جوب ہوگی اس میں جو آپ کا میریڈ کالکولیشن ہے اس کی حوالے سے کریں بات کریں اس میں سب سے پہلے جو لیکٹرر کی جوب آئی ہیں ان میں پہلے تو پریفر کیا جائے گا ایمیس ایم فیل ہونی چاہیے بی ایس میں اور اگر آپ نے انفل کیا تو اس میں بھی تھرڈ ڈیویجن والے کو اس میں جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا مینیمم آپ کی سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے مارکس فار ایجوکیشن کوالیفکیشن ٹونٹی فائیو مارکس فار کوالیفکیشن اباؤک دا ماسٹر ڈگری تو آپ کو پانچ پرسنٹ ایکسٹرا نمبر دیا جائیں گے مارکس فار پوزیشن ہولڈر ان بورڈ آر ایج یونیوریسٹی اس میں بھی آپ کو پانچ پرسنٹ زیادہ نمبر دیا جائیں گے اور انٹرویو مارکس آپ کے پانچ ہوں گے تو ایٹی فائی پرسنٹ ویٹج آپ کے ایجوکیشن کوالیفکیشن کی لی جائے گی پانچ پرسنٹ ویٹج آپ کے اس لگزی سے اباب پولیفکیشن ہوگی ان کو دیا جائیں گے اس کے بعد جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے یونیوریسٹی یا پھر بورڈ میں ان کو پانچ پرسنٹ ویٹج زیادہ دی جائے گی اور اس کے بعد انٹرویو کی ویٹج بھی پانچ پرسنٹ لی جائے گی فیفٹی کے جو ہے پر منت آپ کو اس میں سٹیپن دیا جائے گا چھے منت کے لیے تقریبا یہ جوب ہے اس میں جو سیٹے ہیں وہ ڈیفرنٹ کالجز میں ڈیفرنٹ سبجکٹ کی جو سیٹے ہیں وہ آ چکی ہیں عربی ہے کمپیوٹر سینس ہے انگریزی ہے اس کے بعد شماریات ہے اس طرح ڈیفرنٹ کالجز میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کسین کی سیٹیں آ چکی ہیں آپ اپنے قریبی کالج جا کے اس میں پتہ بھی کروا سکتے ہیں کس کالج میں کیون سے سیٹیں ہیں اس میں کچھ سیٹیز کے جو ایڈ ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں وہ بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں وہ سب نمبر میں کوش کروں گا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو کچھ کالجز کا جو ایڈ ہے چشتیاں کا ہے اس سبجیکٹ کی اس میں جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہیں اس میں آپ اپلائی کالنے آپ کو میں نے آڈیا دے دی ہے آپ تمام سٹونٹس اپنے جو کالج ہے ادھر ویزر کریں اور سبجیکٹ وائز جو آپ کی خالی سیٹیں ان کو جا کے چیک آؤٹ کریں پتہ کروائیں ان کا اور اس کے بعد اس میں آپ لازمی جو پر اپلائی کالنے آپ کا جو انٹرویو ہے وہ اٹھارہ سے بائیس اکتوبر تک چلیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی فینل میلس دا سکتیس اکتوبر کو رسپلے کی جائے گی اور آپ کی جو جوائن کی ہیں پہلے نمبر پر ایمفل والوں کو پریفر کیا جائے گا اگر ایمفل والے نہیں ہوں پھر سورس ایمسی والوں کو پریفر کیا جائے گا پہلے نمبر پر سورس جس میں ایمفل والوں کو پریفر کیا جائے گا اگر ایمفل والے کے انٹریٹس کم ہوں گے تو پھر جو اس میں بی ایس والے کے انٹریٹس ہوں گے ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہیں اس میں اپلائی کالنے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشارہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ